چلے ہمانگے بڑھتے ہیں اور اب خبر مطورہ سے ہمارے پاس ہے مطورہ میں وندہ ون پولیس نے جاتی کا نامک ایک ودیشی محلہ کو کرمتار کیا ہے ان پر عاروپ ہے کہ اس نے سرکاری کام میں بادھا ڈالی اور محلہ دروغہ کے ساتھ مارٹریٹ کی دراصل نگر نگم کے ٹیم اور پولیس کل شیر گھاڑ پر آتی کرمن ہٹانے کے لئے پہنچے تھی تب ہی آتی کرمن ہٹانے کا ویروت کرنے کے لئے یہ ودیشی محلہ بولٹ پر سواروں کا موقع پر پہنچ گئے اور اس نے محلہ دروغہ کے ساتھ مارٹریٹ کی یہ محلہ پتا جا رہا ہے کہ وہاں پر بس سلوکی کرنے لگی اور ماملہ وندہ ون کورت والے علاقے کے یموناک کنارے کا ہے لکھیمپور کھیری کے سلیمپور کون ڈوڑ ڈیری کے پاس وشالکائے مگرمچ دکھنے سے ہڑکم پچ گیا بھاری سنکھہ میں لوگوں نے موقع پر بہنچ کر مگرمچ کو رسیوں سے باند دیا اور فوراں اس کی سوچنا وندہ ودھاک کو دی گئی کڑی مشکہ کے بعد رسکیو کر مگرمچ کو قبضے میں لے لیا گیا اور فٹا فٹ انداز میں بندلکھن کی خبریں آپ کو بکھا دیں چلیے خبروں کے شروعات کرتے ہیں باندہ میں ڈیوٹی کے دوران ہیڈ کونسٹیبل کی موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ کون کی اُلٹی آنے کے بعد ڈاکٹرز نے اسے جھاسی ریفر کیا تھا لیکن راستے میں راج نارائن گیادف نام کے ہیڈ کونسٹیبل نے دفت ہو دیا جانسے میں کورونا کا کہہر ایک پریبار پر ٹوک پڑھائی ہاں پر ایک دمپتی کی موت کے بعد اس کے بیٹے اور بیٹیوں کے سامنے دو وقت کی روٹیزی روٹی کا سنکٹ کھڑا ہوں گے امتیل ساہر کے مدل کے پیتا ریلوے سے رینایر تھے اور مدل خود ایک نیچے سکول میں ٹیچر تھا لیکن کورونا کال میں اس کے سیلوی اس کو ملی نہیں اور پاریشانی پڑھے جالان میں جی ایم پریانکا نرنجن نے سامودائی سواستہ کینڈر کا نیرکشن کیا زوران بچوں کے لیے بنایے گئے گورڈ کادمیوں نے جائزہ لیا ساتھی سی ایسی پرمہاری کو بھی وسائن چست درست رکھنے کی نردیش ہوئی ہے بندل خند کی خبریں سپر فاس اندارس میں آپ نے دیکھیں اب خبر بھیجناور سے بھیجناور میں آنتھی سے سڑک کنارے لگا ایک پیڑ پر ایک پیڑ بتایا جارہا کہ بائک پر گئے حادثے میں دو لوگوں کی موت ہو گئے مرتکوں کی پریبار والوں کا رو رو کر برا حال ہے مرتکوں کی پریبار والوں نے محبزے کی بانگ کو لے کر سرک پر جان رکھا پاکہ پولس جام کھلوانے کے لیے موقع پر پہنچ گئے ماملہ حلدہ اور تھانہ علاقے کا بتایا جارہا ہے تیس ہوا چلی آمدھی آئی اور پیڑ ٹوٹ کر ایک موٹر سائکل پر گئے گیا اور اس میں موت ادھر مجفر نگر میں نالے کا نرمائن نہ ہونے سے رامپور علاقے کے لوگ بہت پریشان ہیں اور اسی کارن علاقے کے لوگوں نے گھر بکاؤ ہے جیسے پوسٹرز لگا دیے ہیں دراصل یہاں لوگ پچھلے کئی سال سے جل بھراو سے پریشان ہیں رات میں کچھ لوگ ان پوسٹرز کو فارتے ہوئے سی سی ٹی وی کیمرے میں بھی قید ہوئے ہیں جس کے بعد سے لوگوں میں کافی آکروش ہے ہاپور کے دھانا بابوگر کشیدر کے بچلاتا گاؤں میں ملے شب کا پولیس نے کھلا سکھتیا پولیس کو بچلاتا گاؤں میں ٹیوب بیل کے کنارے ایک شب ملنے کی سوچنا ملی تھی جس کے بعد پولیس موقع پر پہنچے شب کو اپنے خبزیں ملیا جہاں شروع کر دی تھی اس ماملے میں تک کہ بھائی نے تحریر دی اور بھتیجے پر ہی ہتیا کا عروپ لگا پولیس نے عروپے سونو اور راج کمار کو گرفتار کر ماملے کا خلاصہ کر دیا سمپتے کی ویواغ میں عروپے نے اپنے چاچا کی ہتیا کی تھی ماتھورا میں پولیس نے رشتوں کے قتل کی گتھی کو سلجھا لیا ہے پولیس نے نو جون کو تھانا گووردن علاقے میں ہوئی چوکیدار کی ہتیا کا خلاصہ کر دیا ہے پتا سے ناراضگی کے چلتے بیٹے نے ہی دھاردار ہتیار سے ہتیا کو انجام دیا تھا پولیس نے مادھوری کن فارم ہاؤس کے چوکیدار بھیلے بھگڑیل کے بیٹے امرپال کو گرفتار کر لیا ہے شادی میں شان و شوقت اور دکھاوا آپ پر کتنا بھاری پڑ سکتا ہے اس کی بانگی دیکھنے کو میں لے پیاغ راج میں جہاں پر شادی سماروں میں لا گیا ہاتھی اس خطر بے کاب ہو گیا کہ ہر کوئی جان بچانے کے لیے مجبور ہو گیا بھاگنا پڑا مددی کی بات اس میں یہ ہے کہ شادی میں ہاتھی جیسے جاندوروں کا استعمال صرف دکھانے کے لیے ہی ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی لوگوں کا یہ شاک ان پر ہی بھاری پر جاتا ہے اسی کو کہتے ہیں ہاتھی کا بڑ پہلے سنا ہوگا اب ساکشات اپنی آنکھوں سے دیکھئے دل دہل جائے گا روح کانپ جائے گی آواز ہلک میں اٹک جائے گی شانتی بھنگ ہوئی نہیں کہ ہاتھی آؤٹ آف کنٹرول جو بھی سامنے آیا ہوا ہوای ہو گیا پل بھر میں سب کچھ تہس نہس لوہا ہو یا پتھر اس کی طاقت کے آگے سب کاغذ کی طرح جس کو جہاں چاہا جیسے چاہا رونتہ چلا گیا اس کی طاقت کے سامنے انسان کی کیا بھی ساتھ اس کے بل کے سامنے سب کچھ بونہ بس تماشا دیکھنے کے لیے لاچار اور مضبور آنکھ ہیں کہتے ہیں جب ہاتھی اپنے پر آ جائے تو پھر کسی کی نہیں سنتا یہ پریاغ رائز سرائن آیت علاقے سے آئی خوف کی تصویریں ہیں موقع شادی سما روکا تھا لوگوں نے سوچا ہوگا کہ ہاتھی گھوڑے شادی کی شوبہ بڑھائیں گے لیکن لگتا ہے کہ ہاتھی کو یہ شادی پسند نہیں آئے بارات پہنستے ہی ایسا کوہرا مچایا کہ چاروں طرف تراہمان مچ گیا تصویریں دیکھ لیجئے اس بگرائل ہاتھی کے سامنے کار گاڑیاں سب تنکے کی طرح بکھر گئے اس کار کو تو ہاتھی نے کئی بار پلٹا ہاتھی کے گسے سے بگی پر بیٹھے دلہے کی تو کھگیاں بند گئیں اس نے بگی سے کود کر کسی طرح اپنی جان بچائے مہمانوں کی حالت بھی ایسی ہی تھی بگی والا کبھی خود کو تو کبھی گھوڑے کو وہاں سے بھگاتا نظر آئے گسیل گزراج نے مہاوت تک کو نہیں چھوڑا گھنٹوں ہنگامے کے بعد کسی طرح ہاتھی کابو میں آ سکا لیکن تب تک شادی کی خوشیاں صدمے کے محول میں تبدیل ہو چکی تھے بیرو ریپورٹ ایوی پی گنگا چلیے فٹا فٹ خبروں کی شروعات کرتے ہیں آگرہ میں تمانچے کے ساتھ نو نرواچت پردھان کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے ماملہ تھانا ملپورہ شکر کے برودہ صدر گاؤں کا ہے یہاں نو نرواچت گرام پردھان اوم سولنکی نے کھولے آم تمانچے سے ہوای فائرنگ کی باگبت مدیلی یمنوتوی حیوے پر دردنا خادصہ ہو گیا کاٹھا گاؤں کے پاس مکھار نے بائی کو تکھ اور مردی حادثے مدیلی کے رہنے والے دنپتی کی موت ہوگی جبکہ ان کا بیٹا سخنی ہے نویڈا میں اولجا منتری شریکان شرما سیکٹر 58 بجلی گھر پہنچے یہاں انہوں نے ادھکاریوں کے ساتھ سمیقشہ بیٹھت دی ساکھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے پردیش سرکار کی اپلندھیوں کو گنبایا خازی آبھات میں بھی بجلیس اپسیشن کا اورجا منتری شرکان شرما نے نرکشن کیا اس دوران انہوں نے ادھکاریوں کے ساتھ باتشیت کی اور بجلیس اجلیس سیواؤں کو گلوست کرنے کا نردیش بھی دیا کاس گنج میں کھیت پر گئے کسان کے سندگی پرسپیوں میں موت ہوگئے مرتق کے پریبار میں کوہرام مچ گیا سوچنا پا کر موقع پر پہنچی پولس نے مرتق چھوٹے لال کے شرک کو پوسٹ موٹن کے لیے بھیج دیا اور جانت شروع کر دی ہاترس کے اہن گاؤں میں ایک گھر میں محلہ کی گولی مارک راتیا کر دی گئی ہے اس معاملے میں مرتق کے پریبار والوں نے اس کے پتی سمی چار سسورال والوں کے خراب کیس درس کیا ہے چارواروں پر فرار ہیں جن کے تلاش میں جنال پولس ہے فیروز آباد میں دبنگو نے دکان میں گھوس کر دکاندار اور سٹاف کے ساتھ مارکیٹ کی فوٹو سٹوڈیو میں مارکیٹ کی گھٹنا وہاں لگے سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی بعد میں آروپی دکاندار کو جان سے مارنے کی دھم کی دے کر پران ہو گئے ماتھورا کے وندہ بند میں بی جے پی کی بڑی بیٹھر کا ایجن کیا گیا کیش اتھا میں خریب چار کھنٹے ہائی لیول میٹنگ چلی بیٹھر میں راشتری اپاتیاکش سنجیر چارسیا سنگٹر منتری سنیل گنسل پدیش نامتری اشوی نیتیا کی شمیت شیطری ادھیکش رجنی کنٹ مہیش پری موجود مہیں مجفر نگر میں زلہ پرشاسن نے درگز بیبھاگ کی ٹیم کے ساتھ دوائیوں کے سپلائر کے گھر چھاپا مارا اس دوران موقع سے کروڑوں روپے کی دوائوں کا زکیرہ بنا مد ہوا اس میں بھاری ماترہ میں ایک سپائلی ڈیٹ کی دوائیں شامل ہیں جن کی تاریخ مٹا کر بیچی جا رہی شاملے میں درگز بیبھاگ نے تھانا بھوان کسپے میں ایک میڈیکل سٹور کو سیز کر دیا اور چلیے بولٹڈ میں آگے بڑھتے ہیں اگلی خبر کا روک کرتے ہیں دہرادون سے اہم خبر سی ایم تیرت سنگھ راوت کا آج دلی دورہ ہے دیر شام دلی پہنچیں گے سی ایم تیرت سنگھ راوت سوموار کو راشپتی اپراشپتی سے ملاقات کریں گے کئی کیندری یا منتریوں سے بھی ملنے کا کارکرم آج سی ایم تیرت سنگھ راوت کا ہے تو آج دلی جا رہے ہیں سوموار کو راشپتی اپراشپتی سے ملاقات کریں گے کئی کیندری یا منتریوں سے بھی ملنے کا کارکرم ہے آج دیر شام دلی پہنچیں گے سی ایم تیرت سنگھ راوت اور کل یعنی کے سوموار کے دن راشپتی اور اپراشپتی سے ان کا ملنے کا کارکرم ہے اپنے اس دلی دورے میں وہ کئی کیندری یا منتریوں سے بھی ملیں گے آپ کو بتا دے اگلے سال اترا کھڑ میں ویدان سبھا چناؤ ہے اور ایسے میں جو سرکار نے حال ہی میں اپنے مکہ منتری کا چہرہ بدلا ہے اس کے بعد چناؤں میں جانے سے پہلے جو ڈیلیورنس کا پریشر ہے وہ تیرت سنگھ راوت پر ہے اور اسی لیے ان کے میراتھن بیٹھکوں سے لے کر دورے ہو رہے ہیں اور آج دلی میں کیندری یا منتری سمیت راشپتی اور اپراشپتی سے بھی آج ملاقات کریں گے سی ایم تیرت سنگھ راوت آج دلی دورے پر جائیں گے دیر شام دلی پہنچیں گے سوموار کو راشپتی اور اپراشپتی سے ملیں گے لیکن جو ملاقاتیں سب سے ہمیں وہ ہیں کیندری یا منتریوں سے ملنے کا کارکرم دیکھنا یہ ہے کہ کن کیندری منتریوں سے ان کی ملاقات ہوتی اور اتراکھنڈ کے لیے کیا سوگات وہ یہاں سے لے کر جاتے ہیں دیر شام آج دلی پہنچنے والے ہیں سی ایم تیرت سنگھ راوت اتراکھنڈ کے دورے پر ہیں بی جے پی کے جو ہے راجل سباستانسد اتراکھنڈ سے ہی آنیل بلونی اور شانیوار کی رات کو ہزوانے میں آنیل بلونی پہنچ گئے تھے اور آج دن پر پارٹی کی کاریکٹر داؤنزاد پارٹی کے نیتاؤں کے ساتھ آنیل بلونی کی ملاقات چلے گی نینی تعلق پیجل یوزنہ کی پکٹی کی سمکشہ کریں گے زلے کے عدکاریوں کے ساتھ پیٹھنے بھی کریں گے بی جے پی راشنے میڈیا آری بھی ہیں راجل سباستانسد اتراکھنڈ سے ہی ہلوانی پہنچے ہیں جہاں پر گاواز بھی ہے اپنے آواز پہ پہنچے اور آج پورے دن پر پارٹی کے کاریکٹر داؤں کے ساتھ بیٹھا کریں گے ساتھ ہی بیجل یوزنہ کی سمکشہ بھی آنیل بلونی کرنے والے ہیں شانیوار رات کو ہلوانی پہنچے اور آج دن پر پارٹی کے کاریکٹر داؤں اور نیتاؤں سے آنیل بلونی کا بلاقات کا کاریکٹرم ہے آنیل بلونی کا اتراکھنڈ کا دورہ اتراکھنڈ میں کوبیٹ کال کے اگر ہم بات کریں تو سیکنڈ ویپ میں آکسیجن کانسنٹریٹرز ہو تمام دوسری چیزیں ہو ایمیسی ویر انجیکشنز ہو ان تمام چیزوں کی بیوستہ انہوں نے کروائی آکسیجن سینینڈرز الگ الگ لوگوں کی بدل سے انہوں نے اتراکھنڈ میں پہنچائے بھی تھے اور اب خود وہ اتراکھنڈ کے دورے پر ہیں حل دوانی میں اپنے آواز پر اور آج پارٹی کے جو کاریکٹرم ہے جو نیتا ہے حل دوانی میں ان کے ساتھ ملاقات کا کاریکٹرم بتایا جارہا ہے ساتھ ساتھ نینی تال پیجل یوجنا کی پگتی جانیں گے وہ حل دوانی پہنچ رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کہ وہاں سے نزدیک میں رامنگر جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر بھی ایک ایسے پول کا نرمار ہو رہا ہے جس کا لمبے سمیں سے لوگوں کو مانگ تھی دھنگڑی پر اور اس پول کو بنوانے کا شریع بھی آنیل بلونی کو ہی جا رہا ہے اور آنکیت ساہ ہمارے سمادہ تھے اس قبر پر جڑ گئے ہیں آنکیت اس وقت کیا کر رہے ہیں آنیل بلونی پورے دن بھار کی کاریکرم ان کے کیا کیا ہے کب تک رہیں گے اتراکھن کے دورے پر بتائیں راجیس ربا ساہر پر آپ کو بتائیں کہ راجیس ربا ساہر ساہر تر راجیس ربا ساہر ساہر راجیس ربا ساہر پر بلاری ان اس بلونی تر سام اپنی آواز حضوانی پہنچے ہیں اور ان کو تین دن پر یہاں دو رہا ہے اس کو مہم دو رہا اور ایک خاص اہم دو رہا ہے کیونکہ یہاں پر ایک کاریکرم کا سابہ ملیں گے پھلال آج کی بات کرنا تو آج یہیارہ بجے سے ملنے کا کارکرتب ہے جو کہ کوویٹ کی نیاموں کے انواسات بھی اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ اپنے آوازن کارکرتب کے ساتھ ملیں گے اور کچھ خاص کارکرتب ہی وہاں پر سمیاز موجود رہیں گے اور جس سے تین دن کا دورہ ہے اس کو امپورٹنس سے دیا جا رہا ہے چلے جانکاری کے لئے بہت شکریہ آنکیت آپ کا نظر بنائے رکھی آگے بھی ہم آپ سے اپڈیٹ لیں گے اور اب خبروں میں آگے بڑھتے ہیں جو شیمٹ میں لگاتار بارش کے کارن ندیوں کا جلسر بڑھ رہا ہے دھولی گنگا رشی گنگا اور علاق نندہ سمیت بڑھ ساتھی نالے بھی اوفان پر آگئے ہیں اچھ ہمالیے شیتروں میں گلیشیرز کے پگھلنے سے بھی بڑی ندیوں کا جلسر سات پروری کو رشی گنگا میں آئی جل پرلے سے آیا بھاری ملوہ کے چلتے کٹاو کا بڑا خطرہ یہاں منڈ رہا ہے تو تصویریں دیکھئے آپ کس طرح سے یہاں پر جو ندیہ اوفان پر ہے بارش کے کارن ندیوں کا جلسر بڑھ چکا ہے تیز گتی تیز رفتار سے ندیوں کا بہاب جو ہے وہ آگے کیوں جا رہا ہے بارش کے کارن ندیوں کا جلسر کس طرح سے بڑھا ہے کہیں کہیں بارش کی وجہ سے لائن سلائٹ بھی ہوا ہے سڑکیں ٹھوٹ گئی ہیں ندیوں میں اوفان آنے سے آسپاس رہنے والے علاقوں کے لیے خطرہ بڑھ گیا ہے خبر پیتھارا گھر سے جہاں راشتریہ راجمارگ پر ملو آ گیا ہے اور ملو آنے کی وجہ سے راشتریہ راجمارگ پیتھارا گھر میں بند اور پیتھارا گھر تنکور نیشنل ہائیوے پر یہ ملو آیا ہے چپکوٹ مینڈ کے پاس چپکوٹ مینڈ کے پاس بولڈر آنے سے آوچا ہی خف ہو گئی ہے پیتھارا گھر تنکور نیشنل ہائیوے کا یہ واقعہ ہے جہاں پر ہائیوے پر ملوہ آگیرا اور ملوہ آنے کے بجے سے پیرہار مارک بادیت ہے اور اب اس طرح کی خبریں سنبھاو میں ہیں کہ اور زیادہ دیکھنے کو ملے گی سامنے آئے گی کیونکہ اب مونسون دستک دے گا پری مونسون کے بعد یہ حالت ہے مونسون میں اس تیتیاں اور بگڑ سکتی ہیں لہٰذا جو تنت رہے اس کو مستعد دینے کیا ہو سکتا ہے اگلی خبر دیرہ دون سے آج اترہ کھنٹ میں ہو سکتی ہے بھاری بارش چودہ جون تک بارش کا جو موسم ببھاگ نے الٹ دیا ہوا ہے پہاڑی لاکوں میں یہ بارش ہو سکتی ہے پیثورہ گڑ باگیشور نینیتال پوڑی میں بارش کا الٹ ہے میدانی لاکوں میں بھی بارش کی آشن کا جتائی جا رہی ہے چودہ جون تک بارش کا الٹ موسم ببھاگ نے دیا ہے پہاڑی لاکوں میں خاص طور پر زیادہ بارش ہوگی ایسا انمان موسم ببھاگ نے لگایا ہے پیثورا گھر باگیشور نینی تال پوڑی میں بارش کا لٹ ہے اگر میں موسم کی اگر بات کروں تو ابھی موسم پوری طریقے سے کھلا ہوا ہے چٹک دھوپ ہے لیکن جس طریقے سے موسم بیواغ نے ایک پوروانوان جاری کیا ہے جو بارش ہے وہ بارش پہاڑوں میں اچھے کھاسی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ یہ راجب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب موسم بیواغ نے یہ پوروانوان جاری کر لیا ہے کہ اگلے تین سے چار دن میں جو مانسون ہیں وہ اتراکھن میں دستک دے سکتا رہا ہے نتین شکریہ آپ کا جانکاری کے لئے تو اس وقت تو موسم وہاں کھلا ہوا ہے آپ بتا رہے ہیں لیکن موسم میں بھاگ کیا ایلٹ ہے کہ موسم کبھی بھی بدل سکتا اور پہاڑوں میں پل بھر میں موسم بدل جاتے ہیں اتراکھن میں موسم میں بھاگ کیا چیتابنے کے بعد ٹیڈی میں پرشاہسن الارٹ پر ہے پرشاہسن کا کہنا ہے کہ خراف موسم کو دیکھتے ہوئے سبھی تیاریاں پوری کر لی گئے ٹیم نے زلے کے عدکاریوں کے ساتھ آبدہ کی درشتی سے سمویدنشیل علاقوں میں سبھی ویوستہ ہیں درست کرنے اور آلٹ پر رہنے کے دردشتی ہیں اگر ہم بھاگیشویر کی بات کریں تو بارش کے بعد سریو اور گومتی ندی کا جلسطر بڑھ گیا ہے ہمالک شیطر کا پکوٹ بلوک میں بھی سڑکے باتی پھوئی ہیں تو اتراخنڈ میں موسم کا مزاج بدلہ ہوا ہے پردیش بھر کے زارت اور علاقوں میں بارش ہو رہی ہے الگ الگ جگہوں کی تصویریں اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں آپ انہیں دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتراخنڈ میں موسم کس طرح کا بنا ہوا ہے علموڑا، بڑھ کوٹ، کنڈ پریاغ اور حلدوانی چار جگہ سے تصویریں دیکھئے سڑکے پوری طرح سے گینی ہیں کہیں جھما جھم بارش ہو رہی ہے تو کہیں رمجم تھنڈی فہاروں کا جو آنند ہے وہ لوگ لے رہے ہیں موسم خوشگوار ہو چلا ہے اور اب بھی پہاڑی علاقوں میں بھاری بارش کا الٹ موسم بھباگ نے جاری کیا ہوا ہے اتراخنڈ میں کس طرح موسم کا مزاج بدلہ ہے اس کی تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چار الگ الگ جگہوں سے خوشگوار موسم کی رمجم بارش کی فہاروں کی تصویریں آپ دیکھئے پہلے باگے بڑھتے ہیں دلی میں کانگریس کے ایک بہت مہتپون بیٹھا بھی جس میں تیہ ہوا کہ دو ہزار بائیس کا چناب کانگریس بینہ مکہ منتری کے کانڈیڈیٹ کے لڑے گی بینہ چہرے کے لڑے گی بیٹھا کے بعد پردیش پربھاری دیویند ریادب نے کہا کہ ہم ساموہک نیتر تو میں چناب لڑیں گے لوگ ڈاؤن کھلتے ہی جنتہ کے بیش تمام مردوں کے ساتھ ہم جائیں گے مہنگائی اور بیروزگاری سمیت تمام مردوں کو جنتہ کے بیچ ہم لے کر جائیں گے تو اہین پارٹی کے پردیش آدیکش فیٹم سنگھ نے بھی یہ صاف کر دیا ہے کہ دو ہزار بائیس میں چہرے پر چناب نہیں ہوگا ماننیہ حریص جی کی چنتہ بلکل واجب ہے آج دیش میں جس طریقے سے ماحول ہے ایک بھارتی جنتہ پارٹی ایک چہرے کو لے کر آگے بڑھتی ہے ہمارے یہاں کانگریس میں یہ پرمپرہ رہی ہے کہ ہم ایک یونائٹڈ لیڈرشپ میں ہی چناؤں میں جاتے رہے ہیں تو ابھی تک ہمارا سٹینڈ جو ہے وہ یہی ہے اور مجھے لگتا کہ ہم سب کو اکھٹے ہو کر کیونکہ ایک طریقہ بھی ہوتا ہے آپ جانتے ہیں لیسلیٹیو کا جو پارٹی کے لیسلیٹیو میمبرز ہوتے ہیں وہ اپنا نیتہ چونتے ہیں وہی مکہ منتری بنتا ہے نشتی ہی ہمارے یہاں پر کانگریس نیتیت کا جو لوگ ہمارے جو چونے ہوئے نمائندے ہوتے ہیں ان کی باونوں کے انوروک نشتی آنے والے سمیں میں ہم ایک مجبوط سرکار دینے کا کام کریں ابھی پربھاری جی نے بڑا سپس سبدوں میں کہا ہے کہ راشتے نیتوت نے یہ نیرنے دیا ہے کہ اتراخن راجے کے اندر کانگریس ساموی کے نیتوت میں چناؤں لڑنے کا کام کرے گی اور جب راشتے نیتوت تو تیہ کر لے اس کے بعد میں کو اس پر ٹپنی کروں یہ کدھاپی اوچیت رہی ہے جو بھی نیرنے لینا ہے وہ راشتے نیتوت کو لینا ہے حالانکہ پورو سی ایم حریش راوت لگاتار یہ مانگ کر رہے تھے کہ اتراخن میں کانگریس کو سی ایم کا چہرہ گوشت کر دینا چاہیے حریش راوت کا اب کیا کہنا ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں سر آج کی بیٹا کوئی آپ کی طرف سے کیا بھی چاہت گیا گیا کیونکہ آپ چہرے کی مانگ لگاتار کرتے رہے ہیں لیکن پی سی سی چیپ اور سی الپی چیپ انہوں نے ہمیشہ سے درکینار کیا جیسا کہا گیا کہتے ہمارے ساتھی ابھی جو پرمپرا ہے وہ یہی ہے مگر ابھی اشک چوہان کمیٹی نے ریپورٹ دی ہے اس نے ایک کارن یہ بھی بتایا ہے کہ چہرہ گوشت نہ کرنے کے کارن پارٹی کو کہاں کہاں لکشان ہوگا ہے ایرل میں ہے آسم میں ہے ان کے ایویشن میں یہ ساملیت ہے تو میں نے ایمانگ اتراخن کے سندرم نہیں کہی دی اب چونکہ اتراخن کے سندر میں تھی اتراخن میں میرے بھی راض نے تھی کتے تو آپ میتروں نے اس کو ایک سیمت پریپیکش میں کر دیا ایک راستی پریپیکش میں میں نے تب بھی کہا تھا کہ میں یہ سامل کو راستی پریپیکش میں کر رہا ہوں اتراخن میں تو جس کو یہ کہے میں اس کے پیچھے کھڑا ہوں کابینٹ مطری گانیش جوشی نے مسوری کے اپ زیرا چکرد سالائے کا نیرکشن کیا اور اس طرح گانیش جوشی نے سواہ سوویدھاؤں کے جانت کی گانیش جوشی نے اسپتال کے آئی سیو اور وینٹی لیٹر دوم کا نیرکشن کیا گانیش جوشی نے کہا کہ اسپتال میں سوویدھاؤں کے ماملے میں کسی بھی طرح کی کوئی کتا ہی نہیں ہونی چاہے وہیں کاریدائی سانسطہ کو اکسیجن پلانٹ کو تیس سمیں میں پھولا کرنے کے نیرکش دیا گیا اور اب فٹا فٹناس میں اتراغن کی خبر ہے چلیے شروع کرتے الموڑا میں کورونا سے 137 لوگوں کی موت ہو چکی ہے لیکن اب تک صرف بہتر کے ہی مرتیو پرمان پتر بنے ہیں اسے لے کر بالوکاس اور کوویڈ پربھاری منتری ریکھا آریا نے ناراضگی جگہ آئی ہے دیو سانم بوڑ کو لے کر تیرد پروہیتوں کے دھر نہ جارے تیرد پروہیتوں کی آنڈولن پر سانسطہ چھے بھاٹ نے کہا کہ پارٹی مکہ منتری تیرد سنگھ راوت کے سٹان پر خائم پر آئے گی بھلے کوئی بھی کچھ بھی بولتا رہے چودہ جون سے چنڈگر پنجاب اور ہمچل کے لیے اتراخن سے روڈ بیس بسوں کے سنچالن کو شروع کرنے کی تیاری کی جارہی ہے کوبیٹ کی وجہ سے روڈ بیس بسوں کو سنچالن بند ہے چودہ جون سے ہمچل کے لیے بسوں کے سنچالن کو شروع کیا جا رہا ہے حضبانے کے سوشلہ تیوری ہسپتال میں میڈیکل کالیج میں بنایا گیا تیارٹیو ہسپتال میں لگایا گیا اوکسیجن پلانٹ میں پرانی مشینیں لگانے کی بات سامنے آئے جس کی جارش کے سانسطہ درجہ بٹ میں نردیش دیئے ہیں پوڑی زلے میں انسان اور ونجیف سنگھرش کی گھٹنائیں کم نہیں ہو رہی سال 2020 سے اب تک مانا ونجیف سنگھرش کی چالیز گھٹنائیں ہوئیں اس میں سب سے زیادہ گلدار کے حملے ہوئے جبکہ جانوروں کے حملے میں پانچ لوگوں کی موت ہو چکی موسیقی